جب ہم اس پروفیشن میں آئے تو ہمارے لیے تو ایک منارہ نور تھی ہم ہمیشہ جب بھی پتا چلتا کہ بیاں صاحب کسی کیس میں پیش ہوئے ہیں تو ہم تو جا کے پیچھے بیٹھ کے بیاں صاحب کو سنا کر دیتے اور بیاں صاحب کا اتنے اپنے کیس کے اوپر کمانڈ ہوتی تھی اور ایک ایک چیز فائل کے اوپر جہاں جہاں جو جو چیز لکھی ہوئی ہے اور جہاں پہ ایک نکتہ بھی غلط پڑھا ہوا ہے بیاں صاحب کو اس کا پتا ہوتا تھا یعنی وہ اپنے کیس کو اتنا پڑھتے تھے کہ اس کی کیس کی کوئی چیز اور کوئی سمت ان کی آنکھوں سے اوجل نہیں ہوتی تھی اور پھر ہم جب ہائی کورٹ میں پیش ہونے لگے تو ہم نے ایک طریقہ کار شروع کیا ٹرائل کا کام سمجھنے کے لیے کہ ہم آفیس میں جایا کرتے تھے اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ جناب وہ کیسز وہ ریفرنسز جس میں میاں صاحب نے کروس اگزامن کیا ہوا ہے وہ ہمیں اس کی پیپر بکس دے دے اور وہ پیپر بکس لے کے ہم ان سے اتنا کچھ استفادہ حاصل کرتے تھے اور ہمیں کروس اگزامنیشن کا پتا چلتا تھا اللہ جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے میاں صاحب بھی کے پیپر بکس لیتے تھے جن میں انہوں نے کروس کیا ہوتا تھا خواجہ سلطان صاحب کی اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے ان کا کروس کیا ہوا لیتے تھے چوری غلام باری صلیبی صاحب اللہ جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے ان کے کروس کیے ہوئے جو پیپر بکس تھی وہ ہم لیا کرتے تھے اور اس طرح سے ہم نے ان کے ذریعے سے ان کے کیے ہوئے کروس اگزامنیشن کو پڑھ کے ہم نے کروس اگزامنیشن کا سلیقہ سکھا اور پھر ان کا ایٹیچوڈ کوٹس میں جو ہوتا تھا اور کوٹس کے ساتھ وہ جس طریقے سے اپنے کیس کو پریزنٹ کرتے تھے چونکہ میرے نزدیک ایک وکیل کے لیے چار پیئیں ضروری ہیں فرس پیز پرسنیلٹی سیکنڈ پیز پنکچویلٹی تھرڈ پیز پریپریشن اور اللہ نے جس پہ یہ چاروں چیزیں خوبیاں اکٹھی کر دی تو وہ یقیناً بہترین وکیل ہوگا اللہ نے یہ چاروں خوبیاں سے میاں صاحب کو نواز آتا اور وہ ایک مکمل انسان ایک مکمل وکیل اور ایک ایسی سخصیت تھے جن سے ہمیشہ رہنمائی لی جائے گی میاں صاحب کے آج بھی جتنے کیے ہوئے کیسز ہیں اور جو ان کے رپورٹڈ کیسز ہیں ان کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو اسے گائیڈنس لیتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی اسے گائیڈنس لیتی رہے گی میاں صاحب کے لیے کیونکہ میں نے قرآن پاک ایک عید پڑھی کل نفس ان ذائقت الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور نفس سے ہی نفس تنفس ہے وہی شخصیت جو سانس لیتی ہے اس نے اس دنیا میں آئی ہے اور اس دنیا سے جانا ہے یقیناً میاں صاحب ہمارے لیے مشعل راہ تھے وہ ہمارے لیے گائیڈنس چھوڑ گئے اور میاں صاحب نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہمیں انہیں اپنی مثال بنا کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اسی طرح سے وقالت کرنا یہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے تو آج